اور کریں حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی نصیحت فرما رہے ہیں اپنے گورنروں کو نصیحت فرما رہے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کا مال تقسیم کرنا ہوتا کون کریں گے یہ مال غنیمت ہوتا ہے کچھ اور مال ہوتا ہے ان کا کچھ وظیفہ ہوتا ہے جو حکومت کی طرف سے اس وقت جاری ہوتا تھا بیت المال سے تو یہ مال تقسیم کرنے کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ تم جو مال تقسیم کر رہے ہیں اس کے بدلے میں نہ قوم سے کوئی عجر مت لو قوم سے کوئی عجر مت لو میں مثال سمجھنے کے لئے عرض کروں گا حکومت سے فنڈز جاری ہوتے ہیں کہ یہ معیار کے غریبوں کے لئے دس ہزار یہ معیار کے غریبوں کے لئے پانچ ہزار تو جو لوگ بیچ میں ہوتے ہیں نا وہ لوگ وظیفہ یاب لوگوں سے ہر ایک سے دو سو پانچ سو روپے لے لیتے ہیں آپ دے دو ہم آنکھو ہم کرا کے دے جلدی کرا کے دیتے ہیں گھر پہ لا کے دیتے ہیں حضرت فاروق عظم اس زمانے میں نصیحت فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کا مال جو حکومت سے تقسیم کیا جاتا ہے اس پہ عجر مت لو یہ خیانت ہے اتنا ہی نہیں فیصلہ اگر تم کسی کے درمیان کر رہے ہیں وہ فیصلوں پر بھی اجرت مت لو جیسے آج کل ہوتا ہے دو آدمی جھگڑ ہیں کسی زمین کے لیے یہ کہہ رہا ہے میری زمین ہے وہ کہہ رہا ہے میری زمین ہے اس کے پاس بیڈاکومنٹس ہیں اس کے پاس بیڈاکومنٹس ہیں بنا رہے ہیں لوگ ایسا ہو رہا ہے اب گھر کیا حقیقت رکھتا ہے تو دونوں لڑا ہے تیسرا آدمی آتا ہے وہاں پہ آکے بولتا دیکھو زمین کی قیمت جو اصل ڈاکومنٹس ہے اس کو بولتا زمین کی قیمت چالیس لاکھ کی ہے اس سے ان چونکہ جھگڑ آئے اس سے میں تمہارے کو بیس لاکھ دلا دیتا ہوں تم میرے کو دو لاکھ دینا اس سے بولتے کہ یہ مسئلہ تمہاں کو کم قیمت میں زمین مل جاتی اس کی قیمت ہے چالیس تم میرے کو پانچ لاکھ دو ادھر دونوں سے پیسے چھین لے کے وہ دو بلیوں کی لڑائی میں بندر روٹی کھا لیا محاورہ مشہور ہے اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے یہ کام اس زمانے میں ہوتے نہ ہوتے ہوں گے مگر اس زمانے میں ہونے والے حضرت فاروق عظم نصیحت فرما رہے ہیں مسلمانوں کا مال تقسیم کرنے پر بھی عجرت نہ لو اور ان کے درمیان فیصلہ کرنے پر بھی عجرت نہ لو اللہ تعالی نے اقل دی صلاحیت دی طاقت دی شجاعت دی بہادری دی اللہ کے لیے خرچ کرو اللہ کے لیے فیصلے کرو اپنی ذات کے لیے مت کرو حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی ان کی یہ نصیحتیں ہیں